اس سے میں قرآن میں کہاں پتہ جلتا ہے کہ وہاں نے ٹرحل کدر کیا ہے کیونکہ ہم نے جو واقعہ میں نے جساں سنایا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک قوم کا واقع ہے پہلے ایک قوم ایک طرف دے دوسری طرف دے دونوں قوم کے ایک کو ذلکر نیان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہتا ہوں پہلے ذلکر نیان کو پہلے تو اس لفظ کے اوپر ہم ٹھہر جائیں کہ وہ سببا کا جو لفظ ہے وہ دنیا کا راستہ ہے کہ نہیں اگر تو وہ دنیا کا راستہ نہیں ہے میرا اس میں کہنے میں مطلب ہوں یہ ہم لفظ کہاں پہ فکس کر رہے ہیں دیکھیں سببا واقعہ اس لئے بتانا ضروری ہے کہ واقعہ بتاتا ہوں مگر کونسا لفظ کہاں پہ سببا جو ہے سببا کدر کونسے ٹائم پہ سببا کو ہم یوز کرنا ہے جہاں پہ ذلکر نیان نے ٹریول کیا ہے ہسٹری میں قرآن میں قرآن میں مجھے پتہ آیت نمبر پچاسی میں مجھے پتہ آیت نمبر پچاسی میں ہے لیکن اور شیاسی میں بھی لیکن ہمیں تو یہ ہی بتانا ہے کہ وہ دو قوموں کے پاس گئے اسی دنیا کی تین قوموں کے پاس گئے تین قوموں کے پاس گئے اسی دنیا کی اسی دنیا کی ہم نے کہا تک کہ عدود مجود کا مسئلہ کل ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اس دنیا میں تو نہیں جا سکتے نا سمجھ لیں وہ اس دنیا میں بھی یہ پہلے یہ مفضلہ لیکن سکتے ہیں جو کہیں علومہ کرام اس وقت تو بڑے اونچھے نکارے بچھا رہے ہیں کہ اسی دنیا میں بھی کوئی علمینین جیوز کو کہہ رہا ہے شیخ عملان نے پوری تفصیل لکھ دی ہے کہ وہ علمینین جیوز ہیں ان کا سیکشن کہتا ہے کہ وہ گھو رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ لیں اسی دنیا میں یہ دونوں یہ ہی مانتے ہیں کیونکہ باقی کی جگہوں پر سائنس سمجھ آتی ہیں ان کو یہاں پہ یہ والی سائنس سمجھ نہیں آئے یہ سائنس کا مطالعہ ہے نہیں کہیں ان لوگوں کا ٹھیک ہے اور سائنس کا مطالعہ نہ بھی ہوتا نا تو صحابہ کا مطالعہ بہت کام ہے کیونکہ میں آپ کو اس کا اسٹرومنٹ دیتا ہوں سب کو یہاں پر پتہ ترجلنے چاہیے حضرت کار بن آخبار نے کہا کار بن آخبار لیٹر آن صحابی ہیں حضرت معاویہ کے دور میں مدینہ حضرت معاویہ دلان کو بھی منع بھی گیا تھا یہ والی باتیں نہ کیے پا انہوں نے کیا باتیں کہتے ہیں وہ تجال کی نا انٹرپیٹیشن کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جو ذلکر نیر نا وہ سوریہ پہ جا کے اپنا گھوڑا بانھ کے آ گیا تھا سوریہ اس ستارے کا نام ہے تو وہ ستارے پہ گیا تھا یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے رائیوں اور جو بھی کی تھی اور اس کے بعد عجود معجود کی دیوار بنائی تھی اور وہاں پہ گھوڑا بانھ کے خود واپس آ گیا تھا گھوڑے کی بھی دورتی تھی اس کو گھوڑا سمجھنے کی بات ہیں ہاں پہ اب میں جیس بھی بندے سے بات کرتا ہوں یہ مدرسے کے فارغوت تحصیل علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں وہ ایک خاص سنت کے طور پر چلتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قعب الاحبار جوتے ہیں وہ ضعیف رابی ہیں تو ضعیف رابی تو ہوں گے وہ ان کی اپنی حدیث ہے انہوں نے کون ساللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے انہوں نے خود بتایا یہ مگر چونکہ ان کو ضعیف رابی کہتی ہے تو میں مان لیتا ہوں ضعیف رابی کوئی بات نہیں یہ بات انہوں نے نہیں کی یہ مطلب ہے نا علماء اکرام کا انہوں نے یہ بات نہیں کی میں ابھی ایک بتا رہا ہوں بھی بڑی بتاتا ہوں تو کس نے کی یہ یہ بات پر مطلب میرے دادا جی نے تو نہیں کی نا یہ بات پر چودانہ سال پہلے یہ کسی نہیں کیا نا بات یہ جھوٹ ہے یہ بات مان لیتا ہوں یہ جھوٹ ہے بات کہ سرائیہ پر باندھ کے نئی آئیلول کرنا ہے مگر چودہ سو سال پہلے انٹرگلیکٹک کے سامنے کا جھوٹ کون بول رہا تھا بڑا پوائنٹ اٹھا رہا تھا تمہیں نہیں اس کا مطلب یہ بات تو تیع ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے بھی ان کی مگر انٹرگلیکٹک ہی مطلب لیتے تھے صحبہ اپاکر صحابی اور یہ بات صحیح لکھی ہے پھر حضرت زہد بن اسلم نے کہ یہ عام سی بات تھی ان کے لیے انٹرگلیکٹک ہونے اب میں آتا ہوں مستند بات پہ تاکہ کوئی بندہ اس طرح کے جرہ نہ کرے پچھل دوہ بھی لیکچر ریلیز کیا تھا لوگ کہتے ہیں باتل باتیں ہوئی حضرت علی کو کیوں باتل کہتے ہیں آپ پہ حضرت علی نے خود کہا کہ ذلکر نین کو اللہ تعالیٰ باطلوں پہ ٹریول کرا دیتے اس کے پاس ایسی طاقت ہی